ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے والدہ سے جو نکا ہے یعنی والد نے جس کو طلاق دے دی ہو یہ دوسری کہہ گیتے ہیں عورت ہے جس سے نکا کیا ہو جس کو سوتیلی ماں بولتے ہیں تو اس سے اصل میں نکا کے حرام ہونے تو قرآن پاک نے جن کو رشتوں کو نکا کے اندر جائز اور ناجائز شادی کرنے کی اجازت اور نفی جس کے اندر کی ہے ان سب کی تفصیل بیان کی ہے اس کے اندر جو ہے وہ والدہ جو ہے سوتیلی اس سے بھی نکا کے لئے منع فرمایا ہے اصل میں ایسے رشتے کہ جس کے اندر آپس میں تعلق کو جوڑے رکھنا لازم ہوتا ہے یعنی خونی قریبی رشتے جس کے اندر ایک والد کا بیٹے کا ماں بیٹے کا بہن بھائی کا آپس میں یہ جو خون کے قریبی رشتے ہیں جن سے جو ہے وہ قطع تعلق کرنا بے وجہ شرعی حرام ہوتا ہے تو ان کے درمیان شریعت نے ہر اس چیز کو روک دیا کہ جو ان کے رشتے پر فرق پیدا کرے یعنی جو ان کے رشتے کو توڑنے کا ذریعہ بن جائے شریعت نے ہر اس چیز کو اس اعتبار سے جو ہے اس حکمت کے تحت منہ کر دیا اب سوتیلی والدہ سے بلفرض اگر بیٹا نکاح کر لیتا ہے جیسے کہ پہلے کے دور میں ہوا کرتا تھا دور ہے جہالت میں کہ سوتیلی والدہ سے واپ کے طلاق دینے کے بعد نکاح کر لیا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام نے پھر اس کی جو ہے وہ منہ ہی کر دی تو اس کی وجہ بھی اصل میں یہی ہے کہ اگر بلفرض سمجھ لیجئے کہ بیٹے نے طلاق شدہ عورت سے نکاح کر لیا جو سوتیلی ماں جس کو کہتے ہیں اور اگر بلفرض کل کو والد رجوع کر کے اس کو واپس اپنے نکاح میں لانا چاہے گا تو کیونکہ وہ الڑی بیٹے کے نکاح میں رہے گی تو اس سے جو ہے وہ باپ بیٹے کے رشتے خراب ہونے کے زیادہ قوی چانسز ہیں اور کیونکہ باپ بیٹے کے رشتے کو جھوڑے رکھنا یعنی ایسے کہ ان رشتے کو بنائے رکھنا شریعت میں لازم ہے کیونکہ باپ بیٹے کے قریبی رشتہ ہے اور ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے پر کچھ حقوق بھی ہیں اس سے کیا ہے کہ دلوں کے اندر حسد کینا وغیرہ پیدا ہونے کے چانس بڑھ جائیں گے تو یہ رشتے داروں میں جو برائی ہے یعنی ان رشتے اس رشتہ کرنے کے عوض میں جو رشتے داروں میں برائی پیدا ہوگی شریعت نے اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ نکا کی ممانیت فرما دی کہ ایسا کرنے سے جو ہے وہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں فاصلہ بن سکتا ہے اس لئے سوتیلی والدہ سے بھی نکا کی جو ہے وہ ممانیت کر دی پتھر میں حسن علی پرنوار بنایا موسیقی